مہاراج پرکشت کے جو مستق پر مکٹ ہے یہ جراسند کا مکٹ ہے جراسند کو جب بھیم سن نے پراست کیا تو بھگوان نے مگد کا راجہ اس کے پتر سہدیوں کو بنا دیا جراسند کے پتر سہدیوں کو مگد کا راجہ بنا دیا لیکن بھیم نے سوچا کہ میں دروپدی کو بتاؤں گا کہ میں نے جراسند جیسے شکتی شالی کو ہرایا ہے تو نشانی کے روپ میں جراسند کا مکٹ چھپا لیا بہت سندر مکٹ تھا لا کر کے راج کوش میں رکھ دیا ادھر مہابارت کا یودھ سماپت ہو گیا ابھی منیوبی ویرگتی کو پرابت ہو گیا مہاراج پرکشت چھتیس ورش کے ہو گیا چھتیس ورش یہ مہاراج پرکشت نے اس کوش میں سے اس مکٹ کو پرابت کیا مہاراج پرکشت کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے اس مکٹ کا دھنکہ ابشیک کر دے کسی بھی بستو کو بھوجن کھیتوں میں ہوا اگر انہ یدی منڈی میں آیا منڈی سے آپ نے اپنی کمائی سے خرید کر کے لیا آپ کی رسوئی میں پکا ابھی تک وہ بھوجن ہی ہے ابھی تک وہ بھوجن ہی ہے لیکن یدی وہی بھگوان کو آپ نے ارپیت کر دیا تو وہ کیا ہو جاتا ہے نئی ویدیا پرشاد وہ پرشاد ہو جاتا ہے کوئی بھی بستو نیا بستر ہے آبوشن ہے اس کو پہلے مدھارن کریے کیونکہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی وکار ہوتے ہیں تو اس کو نر وکار کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا کسی بھی بستو کو بستر ہے آبوشن ہے بھوجن ہے اس کے وکار اس کے دوشوں کو شانت کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا اس کو کرنا ہوگا تم گینی بے دیتا وہ جن کر گئی تم گینی بے دیتا تم گینی بے دیتا وہ جن کر گئی تم گینی بے دیتا پربو پرساد پت پربو پرساد پت بھوشن ہے پربو پرساد پت پربو پرساد پت بھوشن دھرہی پربو پرساد پت بھوشن دھرہی بھگوان کو ارپن کرنا چاہیے اور بھگوان کا پرساد مان کر کے اس کو اس ان کو گرہن کرنا چاہیے ان وستوں کا اپبھوگ کرنا چاہیے مکٹ کے گندوش نہی گئے تھے اس مکٹ کو دارن کرتے ہوئے چوکہ کلیوک کو انیائیو پارجت دھن میں واس دیا ہے اور یہ انیائیو پارجت مکٹ ہے جب بھگوان نے سہدیو کو سب کچھ دے دیا جراسند پتر کو سب کچھ دے دیا تو بھیم سین نے چُرائیا کیوں ارثارت یہ پارجت دھن ہو گیا اسی لئے کلیوک نے اپنی تنماترہ اس میں ستھاپیت کی تردھرم سنگم ٹی وی چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیں